بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ازکار حسین دانش دوستو اگر آپ ایک ویڈیو ایڈیٹر ہو یا ایک یوٹیوبر ہو تو آپ نے بہت ساری اپلیکیشن استعمال کی ہوں گی ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے یا بہت سارے سوفٹ ایر استعمال کی ہوں گی اگر آپ پی سی میں ایڈیٹ کرتے ہو یا پھر لپٹاپ میں ویڈیو ایڈیٹ کرتے ہو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے ویڈیو ایڈیٹر کے بارے میں بتانے لگا ہ ہوں جو کی سوفٹ ایر میں بھی آ چکا ہے اور اپلیکیشن میں بھی موجود ہے کافی عرصے سے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں کے کٹ کے بارے میں جو کی ابھی پی سی میں بھی آ چکا ہے لپٹاپ میں بھی آ چکا ہے ڈونلوڈ کر کے ایزلی ایڈیٹ کر سکتے ہو دوستو اس کو آپ ڈونلوڈ کر کے بھی ایڈیٹ کر سکتے ہو اور بغیر ڈونلوڈ کیے بھی آپ ایڈیٹ کر سکتے ہو اس کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ جا کر لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اسے � جو کی آپ کو بہت سارا ٹائم لینے کے ساتھ ساتھ آپ کے بہت سارے ایم بیز بھی کھا جاتا ہے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہوتے تو دوستو چلیے اس کو ڈونلوڈ کرتے ہیں اس کو انسٹال کرتے ہیں اور اس میں کچھ ویڈیو بھی میں آپ کو ایڈیٹ کر کے بتانے لاؤلا ہوں تو دوستو ہم آ چکے ہیں اپنی پی سکرین پر تو سب سے پہلے ہمیں گوگل پہ جا کر گوگل پہ جا کر لکھنا ہوگا کےپکٹ ڈاٹ کوم ہمارے سامنے یہ افیشل ویب سائٹ آجائے گی کیپ کٹ کی تو یہاں پر جیسے میں نے پہلے بتایا آپ انلائن بھی اس کو استعمال کر سکتے ہو لیکن کیونکہ ہم نے ڈونلوڈ کرنا ہے کیونکہ انٹرنیٹ سپیڈ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمیں ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے بہت سارا ٹائم لگے گا اور ہمارے بہت سارے ایم بیز بھی جائے ہوں گے تو یہاں سے ہم اسے ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ چار سو پچپن ایم بی کا سوفٹ ایر ہمیں م جو ہے ان میں ایزلی انسٹال ہوتا ہے اتنا ہیوی سوفٹ ایر نہیں ہے بہت ہی لائٹ سوفٹ ایر ہے اور بہت ہی پروفیشنل سوفٹ ایر یہ ہمیں مل رہا ہے وہ بھی بالکل فری میں دوستو ہمارے سوفٹ ایر جو ہے وہ انسٹال ہو چکا ہے انسٹال ہوتے ہی ہمیں اس طرح کا انٹرفیس اس کا ملتا ہے یہاں پر نیو پروجیکٹ پر ہم کلک کر کے اپنا جو نیا پروجیکٹ بنا سکتے ہیں یا پھر جو پروجیکٹ ہم نے بنایا ہے اس میں بھی ہم کام کر سکتے ہیں پہلے د ہمیں استعمال کرتے ہو تو آپ نیو پروجیکٹ پر ہی کلک کرو گے اور دوستو یہاں پر دیکھیں کچھ وینڈوز ہمیں ملتی ہیں بہت ساری جن میں ہم سب سے پہلے اس میں امپورٹ کر کے ویڈیوز لاسکتے ہیں اور ان کو ڈریک کر کے ان کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہمیں جو پلیئر ہے وہ بھی ملتا ہے جہاں پر ہماری جو ویڈیو ایڈیٹ ہوگی وہ ہمیں یہاں پر نظر آئے گی اس کے علاوہ دوستو بہت سارے آڈیوز ہمارے ٹک ٹوک ویڈیوز کے لیے اور یوٹیوب ویڈیوز کے لیے یہاں پر ہمیں ملتی ہیں جہاں سے ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ٹیکس میں جائیں تو بہت سارے ٹیکس کے افیکٹ ہیں فونٹ ہیں یہ ہمیں ملتے ہیں بہت ہی پیارے فونٹ ہمیں ملتے ہیں جیسے کی میں ایک کو ڈونلوڈ کرتا ہوں یہ ہمیں ڈونلوڈ کر کے استعمال کرنا ہوگا جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں آپ ویلوگ بنا رہے ہیں کوئی بھی آپ کا چینل ہے اس کے لیے آپ کو ب ملتی ہیں اس کے علاوہ سٹیکر ملتے ہیں افکٹ ملتے ہیں بہت سارے افیکٹ سینکڑوں کی تعداد میں دوستو ہمیں افیکٹ ملتے ہیں اس کے علاوہ فیلٹر ملتے ہیں دوستو اس میں ایبجسمنٹ لئے ملتی ہے جس کی مدد سے ہم اپنے ویڈیو اس میں کلر کورکشن کر سکتے ہیں اور یہاں پر دوستو اس طرح ہم اپنی ویڈیو کو انپورٹ کر سکتے ہیں اور بہت سارے فیچر دوستو جو اک اڈوانس لیوال کا جو سوفٹ ایر ہوتا ہے اس میں ہمیں ف فیچر ملتے ہیں اس میں دوستو آپ ٹک ٹوک کا فریم بھی سیلکٹ کر سکتے ہو فیس بک کا فریم سیلکٹ کر سکتے ہو اور یوٹیوب کا فریم آپ سیلکٹ کر سکتے ہو اور جو سلو موشن کا جو فیچر ہے دوستو اس میں بہت ہی ایڈوانس لیول کا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہو انیمیشن ہے بہت سارے جنہیں دونلوڈ کر کے آپ استعمال کر سکتے ہو اپنی ویڈیوز میں اور دوستو اس سوپٹو ایر کو ایڈوانس بنانے کے لیے ایک اور فیچر اس میں ایڈ کیا گیا ہے وہ ہے موشن ٹریکنگ کا جو کی کسی بھی ویڈیو کے حصے کو آپ ٹریک کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ اپنے ٹیکس کو چلا سکتے ہو دوستو ہمارے اس چینل پر آپ کو یوٹیوب چینل سے اور آن لائن آرننگ سے ریلیٹڈ بہت سارے ویڈیوز ملنے والی ہیں جس میں ہم تھم نیل بنانا بھی شکھائیں گے مختلف تھم نیلز بنانا کوکنگ چینل کے لیے تھم نیل بنانا حتیٰ کی نات کے لیے تھم نیل بنانا منقبت کے لیے تھم نیل بنانا نوہے کے لیے تھم نیل بنانا ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا سب کچھ انشاءاللہ اس چینل میں میں بہت ساری ویڈیوز بنانے والا ہوں اگر آپ ویڈیو ایڈیٹنگ اور آن لائن آرننگ اور فوٹو ایڈیٹنگ یہ سارا کچھ سیکھنا چاہتے ہو ایک ہی چینل سے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا انشاءاللہ بہت ساری ویڈیوز میں مستقبل میں اس چینل پر بنانے والا ہوں امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کرنا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ نگہبان